تو یہ دیکھیں پیار دیکھیں بھائی کا کتے کے ساتھ واہ بھائی واہ گناہ کھانے نا بیٹے ہیں جا ایک گناہ کھانے گا ہے جا اچھا جا پہ کنے گیاں ہمیں شکار دے شکار جا کیڑی چاہے تھا شکار ہے یہ جناہ دا یہ تیرا کتا ہونے شکاری ہے وہ تیری خیر ہوگے یہ گناہ آگلی کھا سی جا اچھا واہ بھائی واہ کیڑی چاہے تھا کیڑی چاہے تھا شکار ہے گیڑڑ گیڑڑ کوئی مارے شہر ہے ہی ہوئی یا ہاں تیرے کتے کوئی مارے ہے گیڑڑ کوئی چھوٹا ہے اچھا واہ بھائی واہ والکناہ سا کوئی دکھا آتا یہ شکار یہ جو ڈوگی ہے نا یہ شکار کھیلتا ہے شکار تو ڈیفرینٹ جو ہے نا اچھا اچھا بھائی واہ یہ واقعی شہر ہو کیا بات ہے اچھا کتنی پڑھتا پہنے سکول اٹھمی اٹھمی پڑھتا پہنے یہ بچہ کلاس ایٹ میں بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ سے اور شوک مطلب یہ شوک ہے اس کو یہ تکو شوک ہے ہو ہو یار تو اپنی تعلیم دے توجہ دے دینا پہنے یار تجھے جس چیز کا شوک ہے ٹھیک ہے تو وہ شوک پورا کر تجھے میں نہیں روکتا لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا پڑھائی پر زیادہ توجہ دو ٹھیک ہے نا آپ کلاس ایٹ میں پڑھتے ہو ماشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہے آپ کی نائنٹ ٹین تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کلاس ایٹ آپ کے لئے تجھے پتا ہے کافی زیادہ اہم ہے تو اس لئے شرماؤں نہیں میں کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ میرے چھوٹے بھائیوں بھائیوں کی طرح ہو مجھے یہ بتاؤ ماشاءاللہ کلاس ایٹ میں آپ پڑھتے ہو اردو تو بولنا آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ماشاءاللہ آپ مجھے یہ بتاؤ بننا کیا چاہتے ہو پڑھ لکر کیا بننا چاہتے ہو ڈاکٹر ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اور شوق تیرے یہ ہے بننا شوق ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو شوق تیرے یہ ہے چلے ٹھیک ہے جو شوق ہوتا ہے نا اسے بھی انسان اپنی زندگی کے ساتھ چلاتا رہتا ہے ڈاکٹر ایسی بات نہیں ہے لیکن میری ایک بات سنو ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی آپ کلاس ایٹ میں پڑھتے ہو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں میری بات سنو آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو نا میرے پیارے بھائی آپ میرے پیارے بھائی ہو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے برادر ٹھیک ہے آپ اپنا شوق پورا کرو لیکن سٹیڈی پر پوری پوری توجہ دو لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں اگر آپ کو کتوں کا شوق ہے ٹھیک ہے نا شکار وغیرہ کرنے کا آپ کو شوق ہے تو یہ شوق آپ کا نا ڈاکٹر بننے کے بعد بھی آپ یہ پورا کر سکتے ہیں آپ پتے کیا کرو آپ پہلے نا ان پر توجہ دو آپ پہلا جو آپ کا سپنا ہے مطلب کہ ڈاکٹری کا وہ پورا کرو پڑھ لیکنے اس کے بعد جب آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے پھر بے شک آپ یہ اپنا شکار کرنے کرنے کا پورا کرنا یہ تو ساری زندگی جو شوق ہوتا ہے نا انسان کا وہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اسے روٹی بھی کھلا کرو ٹھیک ہے نا دودھ پلاتے ہو بے شک پلائے کرو ٹھیک ہے نا لیکن یاد رکھنا اب بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اسے چھوڑ دو ٹھیک ہے اب بھی شکار پر نہ گیا کرو ٹھیک ہے سکول سکول کے آنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا کرو ٹھیک ہے ریسٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے کھانا بغیرہ کھانے کے بعد ریسٹ کیا کرو اس کے بعد پھر گھر بیٹھ کے پڑھا کرو یا پھر اپنے امی ابو کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹھویا کرو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو آپ کے ابو کو تو میں جانتا ہوں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کلاس ایٹ میں پڑھتے ہو آپ کے ابو جو ہے نا مزدور انسان ہے مزدوری کرتے ہیں آپ کو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ کلاس ایٹ میں تو انشاءاللہ آپ کا جو سپنا ہے ڈاکٹری کا وہ فرسٹ یار سیکنڈ یار کے بعد ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ انٹری ٹیسٹ دوگے اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹری میں جاؤگے تو اسی لئے آپ کو محنت زیادہ کرنے پڑے گی میں آپ کو یہ نہیں روکتا کہ آپ ہاں یہ میں آپ سے ضرور کہتا ہوں اب بھی یہ شوق چھوڑ دو ٹھیک ہے اب بھی سٹڈی کرو اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ ڈاکٹر بن جاؤگے ٹھیک ہے پھر بے شکی اپنا شوق پورا کرو ٹھیک ہے نا میری بات آپ کو بری تو نہیں لگ رہی ساتھ بتاؤ دیکھو میں آپ کو چھوٹا بھائی سمجھ رہو میرا شہباز چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن وہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا وہ فل ہال پڑھ رہا ہے بس پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے وہ ماشاءاللہ سے کلاس ٹینتھ میں ہے تو اسی لیے وہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جو شوق اسے کرکٹ کا بہت شوق ہے لیکن وہ ابھی کرکٹ نہیں کھیلتا کیوں وہ کہتا ہے میں اپنی تعلیم پوری کر کے بعد میں کرکٹ کھیلوں گا تو آپ پہلے اپنی تعلیم پوری کرو جو شوق ہے نا آپ کو آپ کو یہ جو شوق ہے یہ بعد میں بھی آپ کا پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بھائی میں پوری کوشش کر رہا تھا پڑھ رہا ہے تعلیم کر رہا ہے جوال میں کوشش کر رہا تھا وعدہ میں نہیں کر گئندہ وعدہ نہیں کر گئندہ جا چلیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کرو انشاءاللہ اپنے سپنا پورا کرو اس کے بعد اس سے بھی اچھے اچھے ڈاؤ گی نا آپ اپنے پیسوں سے لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا ٹھیک ہے نا چلیں شاباش اب چلتے ہیں نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے آپ بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں انشاءاللہ اٹھالا ٹھیک ہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی تو ماشاءاللہ سے یہ بھائی صاحب جو ہیں ان کو ڈاؤ گی کا بہت زیادہ شوق ہے مجھے مل گئے مجھے مل گئے